موسیقی پلس نے کارروائے کے بعد امران کی لاش کو ورسہ کے حوالے کیا کاروبار میں نقصان پر تھانہ سیور لائن کے علاقے میں پچاس سالہ شوئب کی مبینہ خودکشی لواحقین کے مطابق شوئب کاروبار میں نقصان کے بنا پر تناؤ کا شکار تھا جہاں بھاک شوئب مصری شاہ کا رہائشی تھا اور مرہوم کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں پلس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا دی آل جی آپریشنز محمد وقاس نظیر کی زیرے صدارت سٹی ڈیویزن کی انٹی کرائم میٹنگ محمد وقاس نظیر نے ایس ایچوز کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز ایس پی سٹی سید غزنفر علی ایس ڈی پی آوز اور ایس ڈی ایچوز کی کرائم میٹنگ میں شرکت ناکس کارکردگی پر ایس ایچوز کو شوکاس نوٹس سابق وزریعظم نواز شریف کا طبیعت ناسازی کی باوجود کوٹ لکپت جل سے ہسپتال منتقل ہونے سے انکار حکومت نے طبیعت خراب ہونے پر نواز شریف کو پی آئی سی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مریم نواز والد کی ناساز طبیعت پر افسور تھا ٹویٹر پر فری نواز شریف کے سلوگن سے نواز شریف کی تصویر بھی شیئر کی میں نے آج بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے کہا کہ ہر انسان کی کوئی عزت ہوتی ہے میں ایک ہسپتال سے دوسرے میں دھکے لے جانے کو تیار نہیں اعلاج بھی نہیں کیا جاتا اس وقت ان سے رابطے کی نہ کوئی صورت ہے نہ ہی اجازت آپ دعا کیجئے مریم نواز کا ٹویٹر پر پیغام سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہباس گل کا مریم نواز کے ٹویٹر پر ادیعمل کہتے ہیں نواز شریف پنجاب کے جس ہسپتال میں چاہیں علاج کروایا جا سکتا ہے مگر نواز شریف کے جانب سے علاج سے مکمل انکار کیا گیا ہندو بیرادری کے خیلاف متناسیہ بیان پڑ گیا بھاری فیاض الحسن چوہان کی ہو گئی چھٹی وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بہزدار نے صبح وزیراعظم اطلاعات فیاض الحسن چوہان سے استیفہ لے لیا ترجمان وزیراعظم پنجاب شہباس کے لیے استیفے کی تصدیق کی سمسام بخاری کو وزیراعظم اطلاعات پنجاب بنانے کا فیصلہ آج گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے حلف اٹھائیں گے وزیراعظم نے بھی فیاض الحسن چوہان کے خلاف سخت کاروائی کی حدایت کی ہے فیاض الحسن چوہان کا متنازع بیان پر متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ کام کر گیا پنجاب اسیملی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے استیفے کا مطالبہ کیا اور قرارداد بھی جمع کروائی فیاض الحسن چوہان کے اسیملی احمد پر محاصرے کا بھی اعلان کیا پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی نے اسیملی رکھنے اتخاب کرنے کا مطالبہ کر دیا خلیل طاہر سندھو نے ایوان سے واقع اوٹ کیا بولے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاض الحسن چوہان کی بات سے دلازاری ہوئی ڈیپٹی سپیکر بھی فیاض چوہان کے بیان پر ناراض عزرعظم کو سوچنا چاہیے وہ کس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیقہ فیاض الحسن چوہان کے بیان پر عدی عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانہ محمد اقبال صبح وزیر بشارت راجہ بھی وزرہ کی ایسی بیان بازی سے ناخوش ہیں نام لیے بغیر کہا کسی بھی وزیر کو متنازع بیان سے گریز کرنا چاہیے سابق صبح وزیر فیاض الحسن چوہان کی الہمرا آٹ کاؤنسل میں الویدائی ملاقاتیں میڈیا اور تھیٹر ایڈوائزری کمیٹیوں کے ممبران اور جنرمن سے ملاقات کی کہتے ہیں آپ سب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا امید ہے ہم سب مل کر پاکستان کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے سمسام بخاری آج وزیر اطلاع پنجاب کا حلف اٹھائیں گے وزیر اعظم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اترے کوئی اینارو نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یاکچہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک فوس نے جواب دیا مودی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بھڑ گیا ہے ہمیں مناسب سفارت کاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس پنجاب پولس کی وردی کی تبدیلی کا ایک بار پھر سے جھنجٹ پنجاب پولس کالی اور گرین کے بعد اب نظر آئے گی بلو وردی میں وزیراعلا پنجاب نے منظوری دے دی نئے مالی سال کے آغاز سے اہلکار ڈاک بلو پینٹ اور لائٹ بلو شٹ پہنیں گے نئی یونیفارم سے پولس کا سافٹ ایمیج اجاگر ہوگا اسمان بزدار پولس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے کابل عمل موڈل تیار کرنے کی ہدایات وزیراعلا اسمان بزدار کا سینٹرل پولس آفیس کا دورہ پولس شکایات سینٹر مانیٹرنگ زوم اور دیگر شعبوں کا معاینہ کیا وزیراعلا نے ختمت مراکس کے موبائل اپلیکیشن کا افتحابی کیا پولس کو عوام کی اومنگو پر پورا اترنا ہے اسمان بزدار آج جی آفیس پہنچنے پر وزیراعلا کو پولس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی وزیراعلا کا آج جی آفیس کا دورہ اور پولس کے ستائے ہوئے شہری سڑکوں پر بیٹے کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر چونیا کے خاندان کا آج جی آفیس کے باہر ڈی پی او قصور کے خلاف احتجاد پولس کاروائی نہیں کر رہی مظاہرین کی دوہائی اہلکاروں کے پہلے مظاہرین کو آج جی آفیس سے زبردستی ہٹانے کی کوشش پھر پکڑ کر تھانہ آنارکلی میں بند کر دیا بات میں رہا کیا رائیوینڈ میں قتل ہونے والے جہاں زید کے ورسہ کا بھی مظاہرہ مظاہرین نے بھٹی چوب کو بلونک کیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پرائیوٹ سیکٹر کے تاب ان سے ہی منصوبہ مکم ممکن ہوگا ہاؤسنگ پھاٹا الڈی کا آمین بھی جلد بدل دیے جائیں گے صوبائی وزیر میاں محمدو رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا وزیر آسنگ کی خواہش ہے ہائی رائس بیلڈنگز بنائی جائیں بلدیاتی اداروں کو صحیح معنیوں میں با اختیار بنانے کے لیے نیا قانون لا رہے ہیں نچلی سطح پر حقیقی تبدیلی لانے کے خواہ ہیں تبدیلی صرف بلدیاتی اداروں کو منصوبے اور مضبوط بنانے سے لائی جا سکتی ہے صوبائی وزیر بشارت راجہ کا زلی کانسلز کے سربراہوں کے اجلاس سے خطاب دیسے سالحہ سائید کی زیر سادارت ڈیسٹک ریویو کمیٹی برائے ایڈیوکیشن کا اجلاس لاہور کو درجہ بندی میں ایک ماہ میں چھٹی پوزیشن پر لائے جائے گا تعلیم اہداف کے کمزور ایڈیاز پر بھرپور توجہ دی جائے ڈیپیٹی کمیشنر سالحہ سائید کا وحدت روڈ سائنس کالج کا بھی دورہ مہتمای سیول ڈیفنس کی جانب سے طلبہ کو دی جانے والی ٹریننگ کا جائزہ لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی خالد نظیر کا شمالی لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ تیزاب آہاتہ نا خدا چوک شاہد باق میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ کہتے ہیں شہر میں صفائی آپریشن جاری ہے صورتحال پر جلد کابو پالیں گے اور کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی پسپائی یونائیٹڈ ورلڈ ریسلنگ نے بھارت کی رکنیت معطل کر دی تمام ممالک و بھارتی ریسلنگ فیڈریشن کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی ہدایت بھارت بن القوامی مقابلوں میں ایک خاص ملک کے پھیلوانوں کو ویزے جاری نہیں کرتا تاستب ختم کرنا ہوگا یونائیٹڈ ورلڈ ریسلنگ